ارواب نیاز ٹکر سٹیڈیو میں تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن دو ویڈیوز میں نے بنائی تھی امید آپ کو یاد ہوگی آپ نے دیکھی ہوں گی ہائت آباد سپورٹس کامپلیکس کے اوپر اچھا میں آپ کے لئے ہائت آباد سپورٹس کامپلیکس کے اوپر نئی اپ ڈیٹ لے کے آج چکا ہوں اور ایک خوشخبری کی بات لے کے آج چکا ہوں آپ نے بس خالی اتنا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور صحیح ڈیٹیلز آنکھ کے قطموں میں ہوں گی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چینل کو ضرور لائک نہیں چینل کو بندہ سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے بیل ایک اندر پاس دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے شیئر کر دینا دوستوں کے ساتھ اور اب شروع کرتے ہیں اچھا کپک کی گورنمنٹ بہت زیادہ زور لگا رہی ہے بہت زیادہ ایک کہانی سے سٹارٹ کر رہی ہے بہت زیادہ زور لگا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ایس ایل جو سکس ایڈیشن آنے والا ہے اس کے ایٹ لیسٹ چھین سے ساکھ میچے پشاور زلمی اپنے گھر میں کھیلے اب وہ کدھر کھیلے ارباب نیاز سٹیڈیم میں ایک ہمارے پاس اپشن تھی لیکن ارباب نیاز سٹیڈیم کا یہ حساب ہے کہ اس تی کنسٹرکشن میں ابھی کافی ٹائم لگے گا تو وہ چانسز ایسے ہی ہیں کہ یا تو اس سال ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے لیکن نہ ہوا تو پھر اگلے پی ایس ایل تک تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا اچھا اب پی سی بی جب اپنے سروے پہ آیا پی سی بی سروے پہ آیا تو پی سی بی نے کہا کہ یار انہوں کے ہیتہ بات پر سپورٹس کمپلیکس لے گا یار کہ یہ کے پی کے کی اور پی سی بی نے ان کو بھی کہہ دیا کہ یار نہیں ہو نہیں سکتا مشکل ہے لیکن کے پی کے گورمنٹ نے بہت بہت زیادہ ان کو ایک قسم کی منانے کی کوشش کی اور وہ مان گئے کہ یار ہاں اگر آپ لوگ یہ وقت پر کمپلیٹ کر دیتے ہو ہیتہ بات سپورٹ کمپلیکس تو ہم انشاءاللہ پی ایس ای سکس کے کچھ میچز آپ کو ہوشٹ کرنے کی اجازت دے دیں گے اب ہیتہ بات سپورٹس کمپلیکس کی کیا سیچویشن ہے اس وقت ہیتہ بات سپورٹس کمپلیکس جو ہے پہلی بات تو آپ کو پتا ہے کہ یار وہ اور باپ نیاز پرکل سٹیڈیم سے اگر کمپیر کرو تو کیپیسیٹی کے لیاز سے وہ بہت کم ہیں تقریبا کچھ دس زار کی بندے بیٹھ سکتے ہیں اور اس وقت جب میں نے لاسٹ ویڈیا میں آتیا آپ کو بتایا تو ایک پیویلیون ہے سائیڈوں پر دو سٹ اپنے میں آیا ہے اور میں نے کافی جگہ پر دیکھا بھی ہے پڑا بھی ہے کہ یار اس کو ٹوٹلی طور پر ڈیمولش کر دیا گیا ہے اور وہاں پر کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے تو پیشاوہ ظلمی فانس کہ وہاں پر کام شروع ہو گیا ہے اور کے پی کی گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس کو چار سے پانچ مہینوں میں ختم کر دیں گے تو چار سے پانچ مہینوں کا اب ابھی حساب لگائیں تو پی ایس ایل سے پہلے کے حساب بنتے ہیں پی ایس ایل سے پہلے تک یہ ختم ہو جائ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ جو جہاں ہم لوکیٹڈ ہے یہ وہاں سے اس کی جو لوکیشن ہے کافی اچھے کیونکہ ہائتہ بات دے دیا کافی صاف ساتھ رہے دیا اور کافی اچھے میچز وہاں دیکھنے کو ملے گی وہ الگ بات ہے ارپاپ نے اس کو ایک سٹیڈیم یتنی اس کی کیپیسیٹی نہیں ہے لیکن ارپاپ نے اس کو ایک سٹیڈیم کو بنانے میں چانسز ہے تھوڑا ٹائم لگ جائے وقت لگ جائے تو یہ ایک سٹیڈیم بنے گا ہے ایتہ بات کہ یہ چھوٹا ہے اس کا انیشیئیٹیب چھوٹا ہے اس کی اچھے انیشیٹیب چھوٹی ہے مطبع چھوٹا سٹیڈیم ہے ایک خوبصورا سٹیڈیم اچھا ہے بن جائے گا اس کو دیمولش کر دیا گیا پارکنگ اریا بنے گا ساتھ پہ ہ اچھے میڈیا باکسز بنیں گے کافی مطبع اچھی نیوزز ملنے کو آ رہی ہیں اور یہ چانس ہے کہ یہ پی ایس ایس شروع ہونے سے پہلے پوری طور پر کمپلیٹ ہو جائے اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ چار سے پانچ مہینوں میں ہم ختم کر دیں گے اچھا اب آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا تھا پرسنل اپینیاں دیکھا جائے تو آپ کے پاس اپٹر بات کا سٹیڈیم ہے آپ کے پاس اس رہے یہاں پر پیشاو رہے ہیں دو سٹیڈیم ہے جبکہ اپٹر بات کا سٹیڈیم بنا ہوئے وہاں پر کجزم کے میچز بھی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو ترجیز ہی کیا ہے اپٹر بات کا جو سٹیڈیم ہے اس کو ہم بنائیں گے تو چلو ٹھیک ہے ایک انیشیٹیو دیکھ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے واضح پورا ہوتے رہیں گے اور اس گراؤنڈ کو انٹرنیشنل سٹینڈر کا بنائیں گے تو امید آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اگر کوئی نئی لیٹس نیوز آئی ہاتھا بات سپورٹ کمپلیکس ہاں ایک اور بات کرنا بھول گیا تھا میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے یہ پورا ایک کمپلیکس ہے اس میں فوٹبال گراؤنڈ بھی یہاں پہ ہاکی کے کراٹے سب کچھ ٹیبل ٹینس سب کچھ یہاں پہ موجود ہے تو یہ کنٹ سپورٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں نا خالی کرکٹ پہ کام نہیں کر رہے ہم سپورٹ پہ کام کر رہے ہیں یہ پورا کمپلیکس ایک انٹرنیشنل سٹینڈیم پہ کامپلیکس ہے اس طرح کا یہ بھی بن رہا ہے لیکن یہ تھوڑا چھوٹے لیول کا ہے وہ الگ بات ہے اس کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ تھی یہاں پہ پاکستانے بن رہا ہے یہ بھی ایک کمپلیکس ہے اس میں سارے گراؤنڈ آپ کو ملیں گے تو امید ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ملتے ہیں کسی اگلی وی ویڈیو میں اتنا ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر ریکمینڈ کریں اور اگلی کوئی اپ ڈیٹ آئی تو میں شیئر کر دوں گا تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ